اگلا سوال ہے سر آپ شرک کی تاریخ بتا دے زرہ کتنی ہوتی ہے پلیز بھائی کا سوال ہے کہ شرک کی تاریخ کیا ہے شرک کسے کہتے ہیں اللہ وارداللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اسے شرک کہتے ہیں چاہے وہ شرک فل ذات ہو چاہے شرک فل صفات ہو چاہے شرک فل عبادت ہو شرک کرنا اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے یہ وہ گناہ ہے جس کو اللہ وارداللہ نہیں بکشیں گا اللہ وارداللہ فرماتا ہے سور نیسا سو نمبر چار آیت نمبر اٹھالیس فورٹی ایٹ جس میں اللہ وارداللہ فرماتا ہے یقیناً اللہ اس کو نہیں بکشیں گا اس جرم کو نہیں بکشیں گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ وارداللہ شرک کو نہیں بکشیں گا اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے جس کے لئے چاہیں گا بکش دیں گا اور جس نے اللہ وارداللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے سب سے بڑا گناہ کیا اس نے سب سے بڑا بہتان باندھا شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے شرک فل ذات کیا ہے؟ اللہ وارداللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شرک تھرا جس طرح سے عیسائی لوگوں نے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کرا دیا اللہ کا بیٹا کرا دیا اور نعوذ باللہ کہا کہ یہ اللہ تعالی کا جنہ ہوا بیٹا ہے یہ ہے اللہ وارداللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شرک تھرا کسی کو کہنا کہ یہ اللہ وارداللہ کا بیٹا ہے کسی کو کہنا کہ یہ اللہ تعالی کی بیٹیا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالی کا کوئی شرک نہیں یہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ شرک ہیں شرک فل صفات کیا ہے؟ اللہ وارداللہ کی صفات کے ساتھ شرک کا شرک فل عبادت یعنی عبادت میں اللہ وارداللہ کے ساتھ کسی کو شرک تھرا نہ کسی اور سے دعائے مانگنا کسی اور کو مدد کے لئے پکارنا یہ اللہ باری تعالیٰ کے ساتھ شرک عبادت میں بھی اللہ باری تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کہا سکتے کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے کسی کو مدد کے لئے پکار نہیں سکتے یہ سر شرک ہے اللہ باری تعالیٰ فرماتا ہے سورہ غافر میں سورہ غافر سو نمبر چالیس آیت نمبر ساٹھ اور تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہارے دعا قبل کروں گا اللہ حبارت اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے جو بھی خواہشات ہیں جو بھی تم چاہتے ہو جو بھی تمہیں چاہیے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا میں تمہارے دعا قبل کروں گا میں تمہیں جواب دوں گا مجھ سے سوال کروں گا آگے اللہ حبارت اللہ فرماتے ہیں اسی آیت میں جو لوگ ہماری عبادت سے اکرتے ہیں جو لوگ اکرتے ہیں ہماری عبادت سے وہ انکریگ زلیل و خار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اللہ بارتالہ فرمارے کہ میری عبادت کو مجھ سے مانگو اکڑو مت مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو بل کروں گا میں تمہارے خواہشات پورے کروں گا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو بل کروں گا تو شرک سے توبہ کرے جو بھی شرک ہو چکا جانے میں ان جانے میں اللہ باری تعالیٰ کے ساتھ شریک کر چکے کسی اور سے مدد مانگے کسی اور کو مدد کیلئے پکارے اللہ باری تعالیٰ کے ساتھ تو توبہ کرے اللہ باری تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے یقیناً اللہ بخشنے والا محربان اللہ باری تعالیٰ انشاءاللہ معاف کریں گا کیونکہ اس دنیا میں اللہ باری تعالیٰ کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے اگر اللہ باری تعالیٰ سے توبہ کرے اور مغفرت مانگے اللہ باری تعالیٰ انشاءاللہ توبہ قبول کریں گا اور اگر شرک پر مر گئے اس حالت پر مر گئے کہ شرک کرتے تھے اللہ باری تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ باری تعالیٰ فرماتا ہے سور نیسا سو نمبر چار آیت نمبر ارتالیس کے ساتھ سے اللہ باری تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گا اس کو نہیں بخشیں گا اگر شرک پر مر گئے سورہ نیسا سنما چار آیت نمبر اٹھالیس کے سابس سوال پوچھنے کے لئے آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں واتس اپ پر پہلے اپنا نام اپنے شہر کا نام اور اپنا سوال آپ مجھے واتس اپ پر بیش سکتے ہیں میرا واتس اپ نمبر ہے 9561-942454 آپ اپنا سوال مجھے انسٹرگرام پر بھی بھی سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے ای میل بھی کھا سکتے ہیں talatbeek988 at gmail.com پر آپ اپنا سوال کومنٹ باکس میں کومنٹ بھی کھا سکتے ہیں اسلام علیکم